دو سو سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خضب میں رہے گا قہر و خضب میں رہے گا کسی کی جررت نہ ہوگی خدا کے سامنے سر کو یوں سے یوں ٹھانے گی وہ میرا آپ کا پیغمبر ہوگا سرکار فرماتے ہیں کسی کی جررت نہ ہوگی کسی انبیاء بھی کوئی انبیاء بھی انبیاء کرام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام بھی خدا کے سامنے خدا کے قہر و غضب کے سامنے سر کو نہ اٹھائیں گے سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی مبارک زمین میں رکھوں گا سر سجدے میں رکھوں گا ظلفیں بکھر جائیں گی اللہ کا قہر و غضب تھنڈا پڑ جائے گا اب اسی منظر کو ذہن میں رکھئے اور یہ شیر ملاحظہ فرمائیے کہ محشر میں گلے گار جو فریاد کریں گے ابھی ناتخہ صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت میں ہر نبی فرمائے گا اضحبو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ سرکار فرمائیں گے انا لہا میں اسی کام کے لئے ہوں اللہ نے مجھے اسی کام کے لئے مقرر فرما رکھائے فرمائیں گے قیامت میں محشر میں محشر میں گنہگار جو فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میں یہ میرے سرکار کہیں گے محشر میں جو گنہگار فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا ظلفے کھل جائیں گی سر سجدے میں ہوگا ظلفے کھل جائیں گی ہم گنہگاروں کی بخشش پہ یہ اسرار کریں گے اور خدا فرمائے گا محبوب یہ قیرہ غزم میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے پیارے تیرے چانے والوں سے تو ہم پیار کریں گے یہ قیرہ غزم یہ قیرہ غزم میرا ہے یہ تیرے دشمن کے لیے ہے محبوب یہ قیرہ غزم میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چانے والے سے ہم پیار کریں گے کون کو نبی کے چانے والے ہیں ہاتھوں کو بلند فرما دیئے حکمرانوں کے لیے غداروں کے لیے گستاخوں کے لیے تو ہاتھ تو ہمیشہ بلند فرمائے ہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو لاج رکھے قیامت میں یہ گلے بند ہو جائیں گے زبانیں بند ہو جائیں گی یہ گلہ آواز لے گا یا اللہ اس نے اس گلے سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا جس دن ساری چیزیں بند ہو جائیں گے زبانیں اللہ زبانوں پہ تالے لگا دے گا اس وقت ہاتھوں ہاتھیں بول پڑے گی دل بول پڑے گا یہ آنکھیں بول پڑے گی یا اللہ تیرا محبوب کا نام سن کر اس نے محبت سے انگو اٹھا تو چھو مانگا ایک مرتبہ درود پاک پڑے اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیانہ حبیبنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم